جنپت کے تھانا بھوچپر انترگت گرام کافیاباد نواسی چھایا نامک مہلہ نے اپنے پتی و سسرال والوں کے خلاف سسپی سے کارواہی کیا جانے کی مانگ اٹھائی ہے چھایا کا کہنا ہے کہ اس کے شادی 7 مئی 2019 کو روحت پتر رگھوی نواسی گاؤں بینجنا تھانا ٹانڈا زلہ رامپور کے ساتھ ہندو ریتی رواج کے انصار ہوئی تھی اس کے ماتا پتہ نے اپنی حیثیت کے انصار دہیج بھی دیا تھا آروپے کے شادی کے بعد سے ہی پتی اپنے سسرال پکش کے لوگ اسے کم دہیج لانے کا تانہ دے رہے تھے اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے چلے آ رہی ہیں اور اسے اب ایک لاکھ روپے کی مانگ کرتے ہوئے گھر سے نکال دیا گیا ہے اور وہ اپنے ماتا پتہ کے ساتھ رہ رہی ہیں پڑھت محلہ چھایا نے اپنے پتی اپنے سسرال پکش کے لوگوں کے خلاف کچھور کارواہی کیا جانے کی مانگ کرتے ہوئے سیڈی چانل سموداتا کو بتایا میں سکھاتے ہیں میرے اور میرے ماباپ چھت سات دن سے آ رہے ہیں لگاتار محلہ تھانے میں ابھی تلکلو ہماری ریپورٹ درج نہیں کرائی ہے اور نہ ہی مقدمہ درج کرایا ہے آتے جاتے پانچ چھ دن ہوگا انہوں نے بلکل انکار کر دیا ہماری درج نہیں کیا معاملہ ہے کس معاملے میں ریپورٹ درج کرانے چاہ رہی ہے میری شادی ہوئی تھی قریب تین سال پہلے اور انہوں نے دو سال پہلے آنے سے دہیج کے چکر میں آنے سے انکار کرتے ہیں دہیج مانگ رہے ہیں لباکہ نہیں لے کے جا رہے ہیں اور چھے مہینہ ہوگئے مجھے ہی میکے میں کر کے کھا رہی ہوں کہاں ہوئی تھی شادی آپ کی یہاں ہوئی تھی مرادباد رامپور میں نہیں ہوئی تھی رامپور میں ہوئی تھی شادی اب آپ کہاں رہ رہی ہیں اب تو میں یہی پہ رہ رہی ہوں مرادباد کے کام میں کیا مانگ کر رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے لے کھاوے اور بھیس لے کھاوے کوئی ریپورٹ درج کرائی ریپورٹ درج کرانے کے لیے مہینہ تھا چاہ پانچ دن ہوگئے لگتا رہت ہے تو کوئی شکایت نہیں کری انہوں نے پیسے کھا لے ہمارے انہوں کے طرف کے پیسے کھا کر چھپ ہوگا ہے بلکل نہیں آئے ہیں آج کس سے ملیں گے آج ہسے پیسے شکایت کری تھی کیا مانگ کر یہ اپنے یہ مانگ کری تھی یا تو میرا خرچہ دے بھر بیٹھے یا مجھے لگا لے کھا جاوے یا میرے دہیج دے بھر